چار بار وہ پاک رہے اور چار بار صبح میں حکومت کی ہے صبح سن میں مجھے تیس سالوں سے یہ پاکیاں برسر اقتدار آئی ہے کہ ان سے پوچھنے کا آپ حق رکھتے ہیں کہ جو کام آپ پینٹیس سالوں میں نہیں کر سکے پچیس سالوں میں نہیں کر سکے سزر آپ کا ودیری آزم آپ کا گورننر آپ کے حضراء اعلیٰ آپ کے اسٹیبلیشمنٹ آپ کی پوچھ پر عدلیہ آپ کی مطیم ہے نیب کے اہدارے دے آپ کے لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ نے اگر پاکستان کو کوئی تحبہ دیا بد امنی کا قحبہ اور آج پیپل پارٹیوں اور مسلمی کی وجہ سے اس ملک کے دست روڑ عمام غربت کی لکیر سے نیچی زندگی بدارنے پر مجبور ان دولوں پارٹیوں کی وجہ سے اسی ہزار سے زیادہ خرزے اسی ہزار عرب ہمالیہ کی پہاڑ کی طرح خرزے ہمارے کندوں پر ہر پاکستانی بچہ ان کی معاشی فارسیوں کی وجہ سے آئندر کا مقروض ساپ پانی نہیں ملتا لوڈ سیڈنگ کے اندھیرہ ہے چاروں طرف موجود ہے عدارتوں میں انصاف نہیں تعلیم اداروں میں غریب کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں ہسپیٹر میں غریب کے لیے دیسپرین کے گھولی اور سپرین میسر نہیں ایسے میں کہتے ہیں ہمیں پھر مقادو ہمیں ایک باری اور دو ایک شہزادہ کہتا ہے میرا باپ صدر کا میری ماں وزیراعظم کی میرا نانا وزیراعظم کا تو یہ وزارت عظمہ تو میرے لیے مراس ہے مجھے ضرور وزیراعظم بننا چاہیے اور دوسرا بزرگ کہتا ہے دین بار وزیراعظم رہا ہوں تو چوتے بار بھی مجھے وزیراعظم بنایا جائے میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک حجام سے اپنے بیٹے نے پوچھا کہ اگر گاؤں کے چودری مر جائے تو پھر کون چودری بنے گا باپ نے کہا ان کا بیٹا انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی مر جائے پھر کون چودری بنے گا باپ نے پھر کہا پھر ان کا بیٹا بیٹے نے پھر پوچھا کہ اگر وہ بھی ختم ہو جائے پھر کون چودری بنے گا پھر انہوں نے کہا پھر ان کا بیٹا انہوں نے کہا ابو آپ کی باری نہیں آئے گی پوچھا اور میری باری بھی نہیں آئے گی اس نے کہا کہ بیٹے نہ آپ کی باری آنی والی ہے نہ میری باری تو بیٹے نے معصومیت سے کہا کہ پھر اس بس کی کو جھوڑتے کیوں نہیں میں پاکستانی آمام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چالیس سالوں سے یہی چند اڑیرے چند کرپ سرمایہ دار چند ظالم جاگردار تمہاری اوپر مسلط ہے تو جواب تو آپ کی باری کب آئے گی کیا آپ نے اس بستی کو چھوڑنا ہے کیا آپ نے پاکستان کو چھوڑنا ہے یا اپنے باری کے لیے اپنے ووٹ کے ذریعے ایمانوں کے دروازوں کو کھولنا ہے میں اس لیے میدان میں کرا ہوں کہ میں غریب پاکستانیوں کے لیے ایمانوں کے دروازے کھولوں میں غریب پاکستانیوں کے لیے عصت کے دروازے کھولوں میں غریب پاکستانیوں کے لیے رزق حلال کے دروازے کھولوں میں غریبوں کے بچوں کے لیے عالی تعلیم کے ادارے کول دوں میرے پیارے بھائیوں ان سے پوچھو ملیشیا نے انیس سو پینس ساتھ میں ہمارا پانچ سالہ منصوبہ ناپس کیا اور معاشی سائگر بن گیا کوریا نے ہمارا منصوبہ لیا اور ترقی کی سنگاپور ہم سے بھی آگے نکل گیا اور آج تمہارا حلق پاکستان ہے جس کے کرنسی افغانستان کے افغانی سے کمزور بنگلہ دیش کے تکہ سے کمزور ہندوستان نیپال سری لنکا بوٹان سے بھی کمزور یہ کس کی معاشی فالسی ہے یہ نواز شریف صاحب کی یہ شعباز شریف صاحب کی یہ زرداری صاحب کی معاشی فالسی ہے جن کا ایک ہی پارولا ہے کہ ان سے قرض لے لو وردین سے قرض لاؤ آئیمیٹ کے قرض لاؤ اور خود کہاو اور بس گزارا کرو میرے پیارے بھائیوں میں آج آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسرامی سمجھتی ہے کہ پیپی اور مسلم لیگ کو ووٹ دینا یہ آئیمیٹ کو ووٹ دینا ہے یہ وردین کو ووٹ دینا ہے یہ قرضوں کی معیشت کو ووٹ دینا ہے آج پاکستان میں ان کی وجہ سے پانچ ہزار ارب سرانہ کرپشن ہوتی ہے ان کو ووٹ دینے کامل کر یہ ہے کہ پانچ ہزار عرب کی بجائے آئینہ سال دست ہزار دست ہزار عرب کی کرمشن ہوگی ان لوگوں کو ووٹ دینے کا مطلب یہی ہے کہ غربت میں اضافہ ہو منگائی میں اضافہ ہو ہمیں آپ کو ہمیں کیا ملا آپ کو کیا ملا ملتا ہے ان کو